اس کا کچھ آغاز سرسید احمد خان نے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض ادرات مجھ سے خاص طور پر کراچی کے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ میں سرسید احمد خان مرہوم پر تنقید کرتا ہوں تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سرسید احمد خان کی شخصیت کی دو پہلو ہیں ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو مسلمانہ نے ہند کو جو مسائل درپیش تھے ہندووں کے ساتھ جو مثابقت ہو رہی تھی جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیدہ رکھ رہے تھے جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا سکنے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے باقی یہ کہ اس ملک کی اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی اس اندیشے کو اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا اور مسلمانہ نے ہند کی مسلحت میں ان کی خیرخواہی میں ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج جخص کی ہے یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک روح ہے اس میں میں انہیں بہت انتہا مخلص آدمی سوچتا ہوں ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کہ جو کوئی اختلاف ہو لیکن بلیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اصطرہ بائیکارٹ کرنا درست نہیں ہے ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے جو غلط ہے اسے رکھ کرنا چاہیے ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی جبکہ ہمارا مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے ہم سے تین گناہ چار گناہ تعداد میں ہے وہ انگریزی پڑھ رہی ہے سائنس پڑھ رہی ہے وہ آگے پڑھ رہی ہے انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی ہم سے خائف ہے ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر بغاوت کے جراسیم نظر آتے ہیں ہندو پہلے بھی غلام تھا پہلے مسلمانوں کا غلام تھا انگریزوں کا غلام ہو گیا تو اس کو کوئی وقت دکت محسوس نہیں ہوئی اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مسالحت کر لی ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ نتائف کچھ بھی نکلے ہو لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیکنیتی کا تعلق ہے ان کے خلوص کا تعلق ہے مجھے کوئی شخص یہ ان کی شخصیت کا ایک روخ ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابندے سوم و سلاح انسان تھے نہ صرف پابندے سوم و سلاح سے سب کو معلوم ہے ان کی داہی وہ تو یوں سمجھئے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑی دادر آتی ہو گئی پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے یوپی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں تو جواب یہ دیا تھا سنسل سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاغ آئے ہیں وَنِسَائِ هِنَّ محرم جو ہیں وہ در حقیقت جب ان کی فیرست آئی ہے سب کی جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور عرائش کے ساتھ زیرت کے ساتھ آ سکتی ہے تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا وَنِسَائِ هِنَّ ان کی اپنی جو عورتیں اس پر انتہا درجہ میں عمل کیا اور جرت کا عالم دیکھئے کہ لیپنین گورنر اف یوپی اور ان کو جواب دے رہے ہیں سنسل سید احمد خان کے ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق اس میں کوئی قبی نہیں اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی محبت جو ہے واقعی ہے یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی صیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور کرنے والا وہی شخصہ گورنر اف یوپی کا تو آپ کو معلوم ہونا جائیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سرسید احمد خان نے براہین خطبات احمدیہ کے نام سے وہ بہت سوردست کتاب ہے اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ جائے ہوئے تھے اور اس کو چھکوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے یہاں پیغام بیجا ہے کہ میری کٹ کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رغم پراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کرتا تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے چنہی ہے کہ مجھے سرسید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے کوئی بغض نہیں ہے کوئی جشمنی نہیں ہے لیکن ان کی شخصیت کا ایک گوترہ پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیث سے بھی پیش کیا انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیث سے بھی پیش کیا اب یہ فرض دیکھئے قائدِ آزم محمد علی جنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی کہیں کسی دینی مطلعے کے اندر آئے دینے کی کوشش نہیں کی لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے سرسید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پندرہ پارے کی تفسیر لکھی ہے وہ مفسر کی حیث سے سامنے آتے ہیں مکمل نہیں کا سکے لیکن پورے پندرہ پارے کی تفسیر لکھی ہے پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعبیلات کی ہیں اس پر یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے جن کوئی نہیں ہے صرف گجڑ گمار سسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعیل مزاج وہ جن کہتے ہیں انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے فرشتہ کوئی شئے نہیں ہے جبریلِ امی قرآن با پیغامِ نمی خام ہمہ مفتارِ معشوقِ قرآنِ کے مندارم مجھے کسی جبریل کا لائے ہوا قرآن نہیں چاہیے میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے معشوق اللہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اللہ محبوب ہے اہلِ ایمان کا اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں کا امکان تو موجود ہے لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرتِ جبریلِ علیہ السلام حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بھی الملائقہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات پر شامل ہوئے ہیں عاملتو باللہ ہے و ملائقتہ ہی و قطبہ ہی و رسلہ ہی و اليوم الاخرہ و القدر خیرہ ہی و شرحہ ہی من اللہ سالہ والبعض سے بازل بہت اللہ کے فرن باز اس کے ملائقہ پر ایمان اس اعتبار سے سرسید احمد خانی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع گوا ہے اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے فیمانے پر انگریزی سکولوں اور کالیجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی میں لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں ایک عبداللہ چکڑالوی ہوتا تھا پنجاب کا اور ایک اسلم جہراج پوری ہوتے تھے ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دے اور ہمارے دور میں آ کر اور پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر اور اس کا نام غلام احمد پروید تھا